اب جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کا نام محتاج تعرف نہیں ہے ملت جعفریہ بزم علماء کی ایک اہم شخصیت خطیب الایمان امدد البیان علامہ سید مہدی وحاد موسی صاحب یہ اسرام ایک ریسرچ سکالر ہے اور شرعی عدالت میں وقالت بھی کرتے ہیں سید مہدی وحاد موسی صاحب کے بلاہ تشریف لائیں گے اور ذکر علی علیہ السلام امیر المعنی علیہ السلام کے بلاہت پر روشنی ڈالیں گے ان کی آمد پر بلانتا ہے سلوان ان کے بعد ناروے ملک سے تشریف لائی شخصیت علامہ سید طاہر علی قانونی صاحب غالباً وہ خطاب فرمائیں گے وہ بھی بہت بڑی علمی شخصیت ہے سلوان پر یہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلات والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین خاتم النبیین سیدن الممجد بشیرن المسدد نظیرن المعید المستقل امجد ومحمود احمد ابل قاسم محمد وعالی طیبین التوحرین المعصومین ولنت اللہ علی آدائهم اجمعین مَيُّمِنَا حَزَا إِلَا يَعْمِدِينَ اما بعد فقط قَالَحَقْ سُبْحَانُهُ تَعَالَفْ فِي کِتَابِ الْمُجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینا عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِن سَلْوَاتِ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمْدِ وَاجِبُ الْحَتْرَامِ علماءِ کرام تشریف فرمائے اور یقیناً میری حیثیت ایک طالبِ علم سے بھی کم کی ہے جو آئے فیہد آیا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورِ الْحَمْ جو قرآنِ پاک کا پہلا سورہ ہے اور سورِ الْحَمْ حضرت آنِ عَرَامِ وہ اہم ترین سورہِ قرآن کا کہ مکتبِ اسلامی کا کوئی بھی فرقہ کیوں نہ ہو تمام مقاتبِ فکر کی نماز نہیں ہوتی جس میں سورِ الْحَمْ کی تلاوت نہ توجہ ہے بہت تھوڑے سا عبیدار ہو جائے گا اگر ملتِ اسلامیہ کے ہر مکتبِ فکر میں ہر فقہ میں یہ ہے کہ اگر نمازی نماز میں سورِ الْحَمْ کی تلاوت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اور یہ فرمانِ مصطفیٰ بھی ہے فرمانِ سرکارِ امامِ جعفرِ سادقِ علیہ السلام بھی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں اور اہلِ فرمان کے مدبر امام امامِ شافعی کا فرمان بھی یہ ہے کہ اے آلِ محمد آپ وہ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنی نماز میں محمد و آلِ محمد پہ درود نہ پھیجے تو اس کی نماز نہیں ہوتی چلو دوستو ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ کوئی تاتو کوئی واسطہ تو ہے آلِ محمد میں اور سورِ الْحَمْ میں بہت کوئی تاتو واسطہ تو ہے نہ سورِ الْحَمْ میں اور آلِ محمد میں آلِ محمد میں آلِ محمد کے بغیر نماز نہیں ہے محمد و آلِ محمد پہ درود پھیجے بغیر کسی کی نماز نہیں ہے اب دیکھیں کہ میں بہت مختصر انداز سے انشاءاللہ خطاب کرنے کے سادث حاصل کروں گا زیادہ میں نے آپ کو زہمت نہیں دے سورِ الْحَمْ کی جو پانچویں آیت ہے کیا ہے کہ اہدینِ سراطِ مستقیم سراطِ نَسِينَ آنَوْ تَعْلَحِمْ یا اللہ ہمیں قائم رکھ سراطِ مستقیم پر یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انام ناصل کیا میں لمبی چوری تقیر نہیں کر رہا بس چند الفاظ کہہ کر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ یادہ ہمیں قائم رکھ سراطِ مستقیم پر اچھا دیکھیں کہ جیتے مقاتبے فکر ہیں وہاں ترچبہ مختلف ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ یادہ ہمیں قائم رکھ سراطِ مستقیم پر اور دیگر فرقوں میں یا قرآن کے جو مفسرین ہیں اس میں اس کا ترچبہ یہ کیا ہے کہ یادہ ہمیں دکھا یادہ ہمیں دکھا نہیں بات وہاں سے نہیں ہو دیکھئے کہ کوئی صاحب فرمائے کہ میری وہاں جیسے کیجئے کہ ہمارے فلاں بزر صاحب فراش ہیں بیمار ہیں آپ دعا مانگئے کہ انہیں مولا شفائے کاملہ کرے تو ہم دعا مانگئے تو آپ کیا کہیں گے آمین آپ کیا کہیں گے آمین اور اگر کوئی صاحب کہ ہاں بیٹا نہیں ہے اور وہ دعا مگا ہے کہ مولانا ذرا دعا مگا لیجئے کہ فلاں صاحب اولاد نہیں ہے مولا اسے نری نے اولاد عطا فرمائے تو آپ کیا کہیں گے آمین اچھے ایمان سے بتائیے جو بیمار تھا وہ شفائیاب ہو جائے جس کے بیٹا نہیں تھا اسے بیٹا عطا ہو جائے تو پھر اسے آمین نہیں کہنا اس نے پھر آمین نہیں کہنا پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور پہترین شکر ادا کرنے کا جو ذریعہ وہ کیا ہے الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکریہ دا کرتے ہیں تو ہر مسجد میں جا کر جہاں کہیں نماز ہو رہی ہے وہاں جا کر دیکھیں کہ جب مولانا سورِ الحمد کی تلاوت کرتا ہے اس کے مقتدین کی دیکھتے چلے جائیے اگر سورِ الحمد کے بعد اگر وہ آمین کہہ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی انہیں سیراتِ مستقیم ملی نہیں ہے کہ انہیں ابھی سیراتِ مستقیم ملی نہیں ہے تمنہ کر رہے ہیں اور اگر کہیں مولانا سورِ الحمد کی تلاوت خرمائیں اور مقتدین سورِ الحمد کی تلاوت سن کر اگر الحمدللہ کہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں سیراتِ مستقیم علی کی صورت میں نہیں بات واضح نہیں دیکھئے نماز پڑھئے اللہ کی نماز پڑھئے اللہ کی روح کیجئے خانہِ کعبہ کی جانب جب تک آپ کا دل خمہِ قدیر میں نہیں ہوگا ملاقع سورِ حمد رکھیں آجھے دوستو میں اس بحث پر نہیں پڑھتا علمائی قرآن بیٹھے ہیں بڑے بڑے یقیناً تمام ہی دوست مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میں نہ کوئی فتباز نہ میں فتوہ دے سکتا ہوں نہ کسی کے حق میں نہ مخالفت میں میں تو ایک اتنا سا وکیل ہوں مگر ایک بات تو ہے لوگ کہتے ہیں کہ علی کو جذر سمجھ کے نہیں پڑھنا جذر نہیں ہے ایسے پڑھئے ایسے نہ پڑھئے دل میں یہ نیت کیجئے تب پڑھئے چلو آپ خوش ہو جائے گی ہم کہتے ہیں کہ علی نہ جذر اعزان ہے علی نہ جذر اعزان ہے نہ علی جذر کلمہ ہے نہ علی جذر نماز ہے نہ علی جذر ایمان ہے بھئے آپ تو راضی ہے نا کہ علی کہیں جذر نہیں ہے نہ کلمہ کا نہ نماز کا نہ ایمان کا نہ تشہد میں علی ہے اس لیے کہ علی کہیں کسی مرحلے پر اس کا تعریف میرے نبی نے جذر کر کے نہیں کرایا جب تعریفِ علی ہوا ہے تو یہ ہوا ہے کہ برسل ایمان کل ہو تو سمجھے دیکھیں کہ جہاں نہیں ہے جذر نہیں ہے کل ہے یہ سمجھے کہ اگر ولایتِ علی ہے تو کلمہ ہے دیکھیں دوستو اگر ولایتِ علی ہے تو کلمہ ہے ولایتِ علی ہے تو عزان ہے ولایتِ علی ہے تو عقامت ہے ولایتِ علی ہے دیکھیں احسان نہ کیجئے احسان نہ کیجئے کہ ہم علی کو مانتے ہیں ہم ولایتِ علی کا قائل ہیں ہم کلمہیں احسان نہ کر علی پر علی تیرا محتاج نہیں ہے یہ تو علی کا احسان ہے کہ ہمیں قبول کر رہے ہیں اس لیے کہ علی جب حریتِ بساکھیوں پر علی تو نہیں بنا علی کو تو اس علی نے علی بنا کر بھیجا ہے دیکھیں علی کا تارخ نبی نے کرائے ہے تو کیا کرائے ہے کہ علی ہے کلِ ایمان جہاں علی ہے وہ ہے کلِ ایمان دوستو یہ بھی کمال ہے علی کا تارخ نبی نے کرائے کہ علی ہے کلِ ایمان بیٹے کا تارخ مہینو دیم اجبری چشتے نے کرائے کہ حسین ہے دین دوستو اب بڑے عجیب وست کے باپ بیٹا ہے جو باپ کو چھوڑے وہ بے ایمان ہے جو باپ کو چھوڑے وہ بے ایمان ہے جو بیٹے کو چھوڑے وہ بے دین ہے اچھے دیکھئے کہ نماز پڑھئے اللہ کی روک کیجئے کعبہ کے جانب جب تک آپ کے دل میں ولایتِ علی موزن نہیں ہوگی جب تک آپ کا دماغ آپ کا زہر خمِ غدیر پہ نہیں ہوگا نماز پہ سرور نہیں آئے گا اچھے دیکھیں حجِ بیت اللہ رسول اللہ کا آخری حج پہلا اور آخری ایک ہی حج ہے وہ ابھی تشریف لارہے ہیں ارشاد ہو کہ یا ایوہ رسول بل لک ماں انسر آلیکل من ربک وعل نم تفل فما بلکت رسالتا واللہو یاسنوک اے رسول آج وہ پیغام پہنچا دے اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو نے نبویت کا کوئی کام نہ کیا اچھا اے رسول خبرانے کی بارتیں ہیں تقریبتِ کل کے ساتھ آخری یہ پیغام پہنچانا ہے ہاں آپ کے پیغام پر کچھ لوگ شر پھیلائیں گے کچھ لوگ شر پھیلائیں گے ان کے شر سے تحفظ کا وعدہ ہم کرتے ہیں مولا حق کو سلام با رکھے دستو دیکھیں کہ یا ایوہ رسول آج یہ نہیں کہا کہ یا ایوہ المظمر یا ایوہ المدسر نہیں نہیں آج پورے ان کے جو ان کا منصب ہے اس کے تحت نبی کو مخاطبہ فرمائے یا ایوہ رسول اے رسول بلدیو تبلیغ کا امع علماء کرام شر دستبستہ معصب کے ساتھ عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی مولانا ممبر پہ آتا ہے اور نماز کی تبلیغ فرماتا ہے روزی کی بات کرتا ہے داڑھی کی بات کرتا ہے تو بعد انہیں مجمع سنے نہ سنے باہر کھڑا ہوا چائے پیتا رہے سیرر پھوکتا رہے لیکن گھروں میں جا کے کہتا ہے سبحان اللہ بہت بڑے عالم آئے تھے بہت بڑے مشتہین آئے تھے بہت بڑے سا کالر آئے تھے کیا نورانی تقریر فرمائی تھی کیا تبلیغی تقریر فرمائی تھی میں ادنا سا طالبی علم ہوں لیکن میں کیا کنوں کے بے الیل بی نہیں الیل ایم شریعن لام میں عالم نہیں ہوں لیکن شکری یہ ہے کہ جاہل بھی نہیں عالم نہیں ہوں بلکہ شکری یہ ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں میں جیلنٹ کر رہا ہوں کہ سورِ الحمد کی علی سنے کے ونناس کے سین تک کوئی ایک آیت میرا کوئی بھی مولانا یہ پیش فرما دے کوئی عالم پیش فرما دے کہ جہاں یہ ہو کہ نماز کی تولیغ کرو میں بڑے آسانی قصہ جملے کہہ رہا ہوں میں نماز کی مخالفت نہیں کر رہا اکم السلات سلات ادا کیجئے قائم کیجئے روزہ رکھئے زکاة ادا کیجئے تولیغ نہیں کرنی عمل کرنا ہے اور جہاں کہیں کوئی خطیب کوئی زاکر کوئی عالم اگر ولایت علی کی بات کرے مارخط علی کی بات کرے علی عشد و انہ علی انگولی اللہ کا پرچاہ کرے تو گھروں میں جا کر یہ کہا جاتا ہے پچجزباتی خطیب آیا تھا پڑھا لکھا نہیں تھا بس خطیب تھا بے شورا بیا مقرر تھا عالم نہیں تھا بے بے گمال کرتے ہیں عام طور پر جو ولایت علی کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے عالم نہیں ہے بس خطیب ہے بس مقرر ہے دیکھیں کہ قرآن مقردس میں فقط ایک آیت ہے کہ جہاں انشاء دعا کہ یا یا رسول بلگ اے رسول تبلیغ کر تو وہاں میں رسول نے نماز و روزے کی نہیں بلکہ ولایت علی کی تبلیغ کی ہے ہاں دوستو ہاں دوستو ہاں دوستو ڈراز نہ ہونا ہمیں مولا کو سلام آمد ہاں دوستو دیکھیں کہ میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں خطابت میری عبادت ہے پروفیشنل میری وقالت ہے اس لئے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو راضی کون ہو جو کس منبر کا وارث ہے تو اچھے ہیں نا دوستو کہ دیکھیں کہ کیل شاہد و یا یا رسول بلگ تو مولا جناب فقہ موجودات لائک صلوات جنب محمد مصطفیٰ نے کیا کیا ولایت علی کا اعلان کیا تو یہ بات تو تہہ ہو گئی عضروِ قرآن کہ تبلیغی خطاب فقط وہ ہے جس میں ولایت علی کا پرچار ہو میں دیکھیں تبلیغی مزید ہوتی وہی وہ ہے جس میں ولایت علی کا پرچار ہو ادھر صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ اجمعین کا بہت بڑا کافرہ حجاج کرام کا رسول کی قیادت پر چلا ادھر جبریل کی قیادت میں آیاتوں کا کافلہ ارشے چلا دونوں کافلے خب میں خدیر پہ آ کر آپس پہ ڈکڑا آئے کہا یایو رسول اے رسول کو اعلان کر کون سا اعلان اگر تولیے یہ اعلان نہ دیا تو ہم نے یہ سمجھے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تُوڑے رسالت کا کوئی کام نہ دیا کیوں میرے خاموش دوستوں کل بھی خور فرمایا آپ نے کہ اگر اللہ نہ کرے رسالت معاب جبریل کے لائے ہوئے اس وحی کے مطابق اگر دلائیت علی کا اعلان نہیں فرماتے تو عزرو قرآن عزرو آیت قرآن یہ بتائیے کیا جناب رسالت معاب کی رسالت بجتی ہے اللہ کرے آپ جاگ جائے بھئی ان کی رسالت بجتی ہے نہیں بجتی عزرو قرآن اگر دلائیت علی کا اعلان ختم نبوت نہ کرے تو اس کی رسالت نہیں بجتی تو جس کے اعلان کیے بغیر رسول کی رسالت نہیں بجتی اگر آپ اعلان نہ کرے تو آپ کا ایمان کیسے بجتا ہے مولا آپ سلام آج کے اچھے دونوں کافلے آکر خمی خدیر کے میردان پیٹر رسول نے کہا آپ بلال ایسا کیجئے کہ مسلط پہ کھڑے ہو کر کیا کرو ازان میں پہلی مرتبہ ازان میں پہلی مرتبہ ہی خیر عمل کا اعلان کہاں ہوا خم غدیر پر اعلان ہوا تو دوست تاریخ یہ بتاتی کہ تمام صحابہ کرام کعبی کی طرف روح کر زمین پہ ایسے لوگ بیٹھ گئے جیسے نمازی نماز پہلے سے پہلے صفحے بنا کر بیٹھتے ہیں جو ایک بات تہہ ہو گئے کہ تب تک تو ازان میں حیالہ خیر عمل تھا اچھا جیسے اعلان ہوا رسول نے اعلان کے دیکھو جو آگے گئے ہیں ان کو کیا جائے جب تمام اکٹھی ہو گئے ایک مرتبہ رسول معاف نے سرما دیکھیں کہ ہمارے لئے ایک ممبر کیار کیجئے مولا ایسا نہ کریں کہ ہم جنگل کی لگلیے کٹ کر آپ کے لئے انتہائی ارف اعلیٰ آپ کے شایعہ نشان ایک ممبر بنا دیں کہاں نہیں کہ ایسا نہ کریں کہ ہم بھولوں کی ذی میں اتار کر ہم آپ کے ممبر بنا دیں دوستو جو امت رسول کے مزاج کے مطابق ان کے لئے ممبر نہیں بنا سکتی وہ ممبر کا وارش کیسے بنا دیں گے جو ممبر نہیں دوستو اس کا خبر آکے نعرے نہیں لگانا کیوں نہیں ہوتا کہ خطیب اپنے ساتھ دارے لگوانے کے لئے لائے توجہ ہے نا دوستو ایک مرتبہ بلند تر سلوات پڑھ محمد وآل دوستو توجہ ہے نا ایک مرتبہ پھر بلند آواز سلوات پڑھ لیجی اچھا ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے دیکھ کہ ممبر ایسا بنانا ہے کہ اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنانا ہے مولا اونٹوں کے پلانوں کا ممبر کیوں بنانا ہے کہا اس لئے کہ ہم نے شتر کینوں سے گفتگو جو کرنی ہے کیونکہ ہم نے شتر کینوں سے گفتگو جو کرنی ہے مولا کون سو اونٹوں سے کہا فلان فلان یہ نہ کہتے ہم تو چلے گئے تھے ہم تو چلے گئے تھے آج جیسے رسول ممبر میں کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اعلان کہا دیکھو ہم نے آغاز اسلام میں تمہیں پینے پلانے سے منع کیا تھا آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پیلانے پیو گے پینے پیلانے کا علامت ہے تمام متوالے اکٹھے ہو گئے یہ عدد بات ہے کہ کچھ سیدھی متوالے تھے کچھ الٹی متوالے تھے ایک مرتبہ رسول اللہ نے کچھ آنکھوں سے پیلایا کچھ اپنی رحمت سے پیلایا کچھ اپنی مسکرہت سے پیلایا اور جب پورے مجمعے پہ ایک قید ستاری ہو گیا تو لرس کے ترابی ساغر کو اٹھائے ترابی ساغر کو اٹھائے اور پھر کہا دیکھو یہ تمہارا بنایا ہوا نہیں بلکہ اِنَّ اللَّهَ مُولَایَا وَأَنَا مُولَائِكُمْ وَمَنْ تُمْ تَمْ مُولَا ہو وَحَاسَ عَلِيْكُمْ مُولَا کہ اللہ میرا مولا اللہ میرا مولا میں تم تمام مومنین کا مولا اور جس جس کا میں مولا جوستو جملہ تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کیا فرمایا مَنْ تُمْ تَمْ مُولَا ہو وَحَاسَ عَلِيْكُمْ مُولَا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں کہ میں طالب علم پھی نہیں ہوں دیکھیں یہ دیکھئے کہ جہاں شخص سامنے ہو مشارون علیہ سامنے ہو جہاں اشارہ کیا جائے وہاں نام نہیں لیا جاتا جہاں نام لیا جائے وہاں اشارہ نہیں کیا جاتا کیا رسول مولسم کو ایک مولوی جتنی بھی عربی سے شغف نہیں تھا کیا انہیں عربی نہیں آتی تھی کہ جنہوں نے فرمایا کہ من تُمْ تَمْ مُولَا ہو فَحَاسَ عَلِيْكُمْ مُولَا سلوات پہنے محمد وعال محمد تو جہاں نام دوستوات کی کہ من کن تو مولا ہو فَحَاسَ عَلِيْكُمْ مُولَا جس کا میں مولا فَحَاسَ عَلِيْكُمْ یہ علی کوئی یہ نہ کہتے کہ اس علی کو کہا تھا نئی یہ علی یہ علی پھر کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا یعنی علی کو وہی تو مولا مانے گا جو پہلے مجھے مولا تسلیم کرے جو علی کا انکاری ہے آسل نے ولایتی علی کا نہیں بلکہ رسالت کا منکر ہے حَاسَ عَلِيْكُمْ اچھے دوستو پورے مجھے بھی کیسا تاری ہوا رسول نے مَنْكُمْ تَمْ مُولَا فَحَاسَ عَلِيْكُمْ مُولَا کا اعلان کیا اس کے میں نے کیا ہے دیکھو کہ اعلانِ نبوت ہم کریں گے تصدیقِ نبوت علی کریں گے رسالت ہماری ہے امامت علی کی ہے شریعت ہماری ہے طریقہ علی کی ہے بستر ہمارا ہے لیٹیں گے علی چادر ہماری اوہریں گے علی بیٹے ہمارے ان کے باپ علی نکاح کریں گے ہم اور دوستو یہ اگر آپ جاگ جائیں یہ غدیر کی کہانی ہے اور غدار کا افثانہ ہے یہ غدیر کی کہانی ہے اور غدار کا افثانہ ہے یہاں ایمان کا جام ہے اور نفاع کا پیمانہ ہے جس نے شرابِ خمِ غدیر پی لی وہ پاک ہو گیا جس نے پی نہیں وہ نفاع ہو گیا اور جو پی کے مکر گیا وہ حالات ہو گیا اچھے نماز پڑھئے اللہ کی نماز پڑھئے دوستو نماز پڑھئے اللہ کی نماز پڑھئے اللہ کی روح کیجئے کعبہ کے جانے دل رکھئے کہاں خمِ غدیر کی طرف اور جیسے رشاد ہو گئے یا رسول بلک ماں اُسْرَا لَكَ مِن رَبِّك اے رسول یہ پیغام پہنچا اگر پیغام نہ پہنچایا تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا پھر کیا کہا وَاللَّهُ خسندوں سے تحفظ کسی مولوی نے اللہ نے کیا ہے سلوات پہنے محمد وآل محمد دوستو زیادہ مسید آپ کو سحمت نہیں دے لی تھوڑا سا آپ ادھر دیکھتے رہیے جو بھی سا آپ نشیف لائیں گے یقین میرے بات ہی خطاب فرمائیں گے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ماحول تبدیل ہو جاتا ہے جب آنے والے مہمان کی قرف آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک مرتبہ بلان ترس سلا بات پڑھئیے محمد وآل بجرد تقریر کا آخری جملہ ساماتھ فرمائے لیں آپ اچھا جیسے ہی اعلان ہوا منکم تو مولا ہو فحاذا علی مولا اچھا پھر ایک جملہ پہلے مولانا یہاں دے تو پڑھتے کہ یا یو رسول بلے مہمان صلائکم مہمان ربی کوئی لم تفل فما بلگتا رسالت واللہ یعنیوں کا منعنا واللہ اللہ یحنی قوم القافرین اے رسول یہ پیغام پہنچا اگر آپ جاد رہے ہیں اگر جاد رہے ہیں اگر بلایت آجی کی طرح آپ زندہ ہیں اگر آپ بیدار ہیں شعور کی بلندیوں سے سن رہے ہیں تو جملہ سمجھئے اے رسول پیغام پہنچا دے اگر پیغام نہ پہنچایا تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا کچھ شر پسند لوگ شر پھیلائیں گے اس سے تحفظ کا وعدہ ہم کرتے ہیں واللہ اللہ یحنی قوم القافرین اے رسول تیرا پیغام ولایت علی فقط پہنچانا ہے اور پھر اللہ قوم قافرین کی ہدایت نہیں کرتا دوستہ میں کوئی خطیب آنا جملہ نہیں کہہ رہا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یہ عام طور پہ یہ سمجھے جاتا ہے کہ جو ولایت علی کا منقر ہے وہ کون ہے منافق ہے کہا جاتا ہے کون ہے منافق ہے لیکن اس آیت ہی ہدایہ میں اللہ نے منقر ولایت علی کو منافق نہیں کہا قافر کہا ہے اور جیسے یہ دوستو اعلان ہوا آیت آئی کہ دیکھو آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دی ابھی تک جیسے میرے تقریر نہیں سنی ان کی مرضی یہ میرا نصیب ہے لیکن یہ جبلہ آپ کی شادہ آپ جہنوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آج کے مخصوص دین آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا کیا خیال ہے پہلے مکمل تھا پھر مکمل کر دیا نہیں پہلے نامکمل تھا پہلے نامکمل تھا آج مکمل ہو گیا کیا ہوا ہے مکمل دین تو ایمان سے بتائیے کہ نماز دین میں ہے یا باہر ہے بھئی اگر نماز ہے دین میں دیکھیں دوستو کہ اگر نماز ہے دین میں تو مکمل تب ہونی ہے جب ولایت علی کا اعلان ہو اچھا ہم نے دین مکمل کیا کس پر ولایت علی پر ہا ہم نے نماز تمام کر دی اور آج کے دن ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے کیوں میرے خاموش دوستو اللہ قرآن میں بے سبب کوئی بات کہتا ہے جس کا کوئی مفہوم نہ ہو جس کا کوئی تعلق نہیں قرآن کی زیر و ثبت پر کوئی شک کرے وہ دیار اسلام سے خالی ہو جاتا ہے پھر قرآن یہ کہہ آج دین مکمل ہوا نمت دھما کر لی اور آج ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے ایسا نہیں کہ اللہ پہلے بھی راضی تھا آج پھر راضی ہو گیا آج رسول اللہ نے ولایت علی کا اللہ کو راضی کر لیں ولایت علی پڑھ کر یا تو اللہ کو راضی کر لیں یا انکار کر کے کسی مولوی کو راضی کر لیں دوستو میرے بھائی کا حکم ہو گیا دیکھیں جملہ آخری سننے جیسے اعلان ہوا ایک بگ بگ آگیا ہے نومال خارف نومال فہر اس کا نام آخر جملہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ میرے بھائی جو بھی تشریف فرما ہے علماء اکرام وہ خطاب فرمائیں گے بھئی میرا آخری جملہ سمجھ دیجئے جیسے ہی آگیا ہے آخر کہ یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ ہم نے تین سو ساٹھ بطوں کو چھوڑ کر تیرے واد دہو بھو کی اوجری اون کی پوری پوری اوجری سے ناشتہ کرنے والے عربی ہیں آپ نے کہا روزہ رکھئے ہم نے روزہ رکھا آپ نے کہا زکاة دیجئے مولا آپ جانتے کہ چمری چلی جائے تمری نہ جائے آپ نے کہا زکاة دیجئے ہم نے زکاة دی آپ نے کہا خون بہتللہ پہ جانا ہے حج بہتللہ کرنا ہے ابھی آپ کی قیانت پہ حج بہتللہ سے واپس آ رہے ہیں آپ نے کہا جہاد کرنا مولا کم مز گئے تو ہیں آج اپنے بار علی کو ہمارا مولا تضعیلان کر کے یہ اگر آپ نے حکم اللہ کی جانت سے دیا تو اللہ سے کہیے کہ مجھ پہ عذاب نازل کرے مجھ پہ عذاب نازل کرے میں نہیں مانتا پس قرآن میں آیت آئیت آئیت کہ جب ایک مانگنے والے نے مو مانگا عذاب مانگا تو ہم نے اس پہ عذاب نازل کیا قرآن کی آیت ہے کہ رسول جب تک تو اس امت پہ ہے اس امت پر عذاب نہیں آئے گا اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ میرے رسول قیامت تک زندہ ہے قیامت تک زندہ ہے اس لیے ملت اسلامیہ پہ کوئی اللہ کی طرح سے کہہ نازل نہیں ہو سکتا عذاب نازل نہیں ہو سکتا لیکن میں کیا کروں یہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ اے رسول جب تک تو ان کے اگر علی کا حق تھا تو علی نے منوات انہیں لیا علی کو دوسری کیوں آتے رہے علی کون آگئے اس لیے کہ اللہ اور علی کے ترمیان ایک معایدہ تیب آگیا تھا کہ دیکھو علی جہاں کہیں بھی ان کے توحید ہوں گے علی وہاں پہ لڑنا اگر حجد سبوں کہو علی ان کو تول چھوڑنا اور جو ولایت علی کبر کی ہوگا اے علی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا نارے حیدر 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 حیدر